یہ نبیوں کی سنت ہے کہ وہ اپنے اوپر ساری برائی لے لیتے ہیں اور سارا خیر اللہ کو دے دے تو یہ بات کتنی عجیب بات نہیں ہے اس کا مطلب میں میں سمجھوں کہ اگر کوئی غلط ہوا تو اللہ کی چاہت کچھ برا اگر ہوا ہے اللہ اسے کریئٹ کر دے گا اللہ وہ چاہتا تھا یہ کہاں لکھا ہو اچھا جو اللہ پسند کرتا ہے جب وہ انسان کرتا ہے تو انسان کا فرض یہ بنتا ہے تقاضے کے تحت کہ وہ کہاں اللہ یہ میں نے جو کیا یہ تیری وجہ سے تھا اور جو برائی میں نے کی وہ میری ہوئی مجھے نہیں لگتا کوئی رکاوات ہو سکتی جس کا یہ سوچو جو ہو رہا ہے اچھا وہ میں نہیں کر رہا وہ اللہ کر رہا ہے اور جو برائی ہوئی ہے وہ میں نے کی ہے میں اس کی توبہ کرتا ہوں اللہ بہتری جو اس میں آئے گی وہ بھی اللہ کی یہ ہے سٹریس فری مائنسٹ کہ اللہ تو دیکھ میرے دشمن میرے دروازے پہ کھڑے ہیں مجھے مار رہے ہیں مجھے لوگ ہس رہے ہیں میں تجھے دیکھ رہا ہوں لیا جب میں اللہ کو اپنی جنگ میں لے گیا ہوں گا جتنے غلط کام ہوئے ہیں وہ کس نے کیا ہے زنا کیا ہے انسان نے کیا ہے جتنے اچھے کام ہوئے ہیں وہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے اس نے کیا اگر کیے بھی ہے نا تو تقاضہ عبدیت اور تقاضہ سلیوری یہ کہتا ہے کہ جب میں کوئی اچھا کروں نا اللہ وہ کریڈٹ تجھے جائے گا اور جب کچھ برا ہوگا اللہ میں تجھے ڈس کریڈٹ نہیں ہونا دوں گا میں بلی چڑ جاؤں گا اور میں نہیں گلتی کی ربنا ظلمنا انفوسنا یہ آدم علیہ السلام کی معافی تھی اللہ میری نفس میں ظلم کی وَإِن لَمْ تَغْفِلْنَا وَتَغْفِلْنَا وَتَغْفِلْنَا تُو نے معاف نہیں کیا اور تُو نے درگزر نہیں کیا لَنَكُونَنَا مِلْخَاسِ یہ نبیوں کی سنت ہے کہ وہ اپنے اوپر ساری برائی لے لیتے ہیں اور سارا خیر اللہ کو دے دے تو یہ بات کتنی عجیب بات نہیں ہے اس کا مطلب میں میں سمجھوں کہ اگر کوئی غلط ہوا تو اللہ کی چاہت نہیں ہے اللہ نے من شری ما خلق قُلَاؤزَ بِرَبِّ الْفَلَقْ من شری ما خلق کچھ برا اگر ہوا ہے اللہ اسے کریئٹ کر دے گا اللہ وہ چاہتا تھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے اللہ کریئٹنگ سمتنگ اللہ آلسو ڈیزار مانٹنگ ڈیٹ اللہ فری ویل کے تحت ایول اور خیر سب کریئٹ کر دیتا ہے پسند اللہ نہیں کرتا اچھا جو اللہ پسند کرتا ہے جب وہ انسان کرتا ہے تو انسان کا فرض یہ بنتا ہے تقاضے کے تحت کہ وہ کہا اللہ یہ میں نے جو کیا یہ تیری وجہ سے تھا اور جو برائی میں نے کی وہ میری وجہ یہ کلاس ہے یہ بیوٹی ہے انسان اور جب انسان اس لیول پر فائد ہو جائے گا کہ وہ اپنی ہر پرفارمنس کو اللہ کی دو دے اور اپنی ہر گندی پرفارمنس کو اپنے آپ کو دے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اور ترقی اور امامت اور قیادت اور لیڈرشپ اور اس کی اس امپاورمنٹ میں مجھے نہیں لگتا کوئی دنوں کے اندر کام ہو جائے گا اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے جس کا یہ سوچو جو ہو رہا ہے اچھا وہ میں نہیں کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے اور جو برائی ہوئی ہے نا وہ میں نے کی ہے میں اس کی توبہ کرتا ہوں اللہ تو بہتری جو اس میں آئے گی وہ بھی اللہ کی وجہ سے نہیں یہ ہے سٹریس فری مائنڈ سیٹ یہ مائنڈ سیٹ بونگیاں نہیں مارتا یہ مائنڈ سیٹ زیادہ باتیں نہیں کرتا یہ مائنڈ سیٹ زیادہ چھلانگیں نہیں لگاتا یہ مائنڈ سیٹ زیادہ اچھل کود نہیں کرتا یہ مائنڈ سیٹ زیادہ ڈنگر بنے نہیں کرتا کیونکہ اس نے پروو بھی کچھ نہیں کرنا جب اس نے پروو کچھ نہیں کرنا نہ ماں کو نہ باپ کو نہ فیملی کو نہ سسٹم کو نہ حساب کتاب کو وہ تو صرف اللہ کو پروف کر رہا ہے کہ اللہ تو دیکھ میرے دشمن میرے دروازے پر کھڑے ہیں مجھے مار رہے ہیں مجھے لوگ ہس رہے ہیں میں تجھے دیکھ رہا ہوں نہیں تو جب میں اللہ کو اپنی جنگ میں لے کیا ہوں گا گیم ختم اللہ جو جواب دے گا نا اگل ہوں گا وہ ہو میں کیوں فکر مند ہو رہا ہوں میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں میں نے اپنے مائنڈ کو کنڈیشن ہی یہ کہنا ہے میرا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے اور جو کنٹرول ہے وہ اللہ کا ہے میرا تو اس میں بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے اللہ مجھ سے اچھے کام کرا لے بڑے کام کرا لے یہ اللہ کی شان ہے اللہ کا رحم ہے میرے دو اور اگر کچھ غلط ہو گیا یا کوئی کنٹرول نہیں ہے اللہ اسے صدارنے کی مجھے توفیق دے اور وہ صدارے گا بھی تو اللہ ہی صدار دے گا اللہ ہی اللہ تو جب آدمی ایک سے اتنا جھڑ جاتا ہے نا تو مخلوق پھر اس کے آگے جھکری ہوتی تو اس نے کسی کو پروو بھی نہیں کرنا اسے کسی کا زخم کسی کا چھوڑا کسی کی منافقت کسی کا کفر اسے بودھر نہیں کریں سوٹ ویل کیپ ہم فوکس میں جیت گیا تو فیر نا میں ہار گیا میں مائنڈ میں پہلے ہی ہرا چکا ہوں اپنے آپ کو تو مجھے میری تو ہار ہی نہیں ہے کسی چیز میں